ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمارا لہو بہایا ایک دفعہ پھر میرے دوسرے بازو پر وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی پھر وہی آگ گرائی ہے میری گلیوں میں پھر میرے شہر میں باروت کی بھو پہلی ہے پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی سوچ میانے منو تو پہلی ہے تو میرے پاکستانیوں ہم نے مزید جنازے نہیں دیلے آپ سب نے اس کے لئے کڑے ہونے اور آج یہاں سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان پولیسی سازوں کو کہ آج ہم پورا مزائرہ کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ کیل بن نہیں کیا یہ درٹی گیم آپ نے بن نہیں کیا ہمارے زندگیوں سے جو آپ کیل رہے ہو وہ بن نہیں کیا مضموع مقاصد کیلئے جو کیل رہا چاہے جا رہا ہے یہ بن نہیں کیا تو آج ہم یہاں پہ مزائرہ کر رہے ہیں پھر ہمیں جگہ معلوم ہے کہ ہم کار پہ مزائرے کریں گے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ خیبر پختنخواہ میں ہم ہفتے دس دنوں تک پوری خیبر پختنخواہ میں آمن مارک کا ہی نقاط کریں گے اور پھر ان جگہوں پہ ہم آمن کا جنڈہ لہرائیں گے ان جگہوں پہ ہم مزائرے کریں گے جو میٹر کرتے ہیں جو بند کمروں میں آپ کے اور ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں ہم نے مزید اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ میں اندن نہیں بنانا مجھے جو یہ دھمکیا دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو مفتید کرتا ہے تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے واپسطہ ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں یہ میرے لوگ ہیں یہ میرا ملک ہے یہ میری زمین ہے اگر یہ بیگر ہوں گے تو میں بیگر ہوں گا اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی میرے جنازے اٹھیں گے اگر میرے لوگوں کی اوپر سر سے چادر کھنچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی میرے لوگ ہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا جنازہ اٹھانے کا اور جنازوں کا انتظار مت کرے جنازہ کیوں اٹھیں میرا لوگ کیوں مرے میرے میں بیگر کیوں ہوں میرے خوشحالی کیوں تباہ ہو میرے طرح کی کیوں تباہ ہو ان چیزوں کا انتظار کیوں کرنا ہے لیکن انہوں نے انتظار کیا کیونکہ ایک تھانے دار ڈنڈا ہلاتا ہے اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے بعد تمام میڈیا بھی اس طرح چل پڑتا ہے میرے میڈیا کے دوستوں میں ان صحابیوں سے مخاطب ہوں جو فیڑ میں کام کرتے ہیں آپ نے یہ تمام چیزیں خود اپنی نظر سے دیکھی پہلے کہا جاتا ہے کہ آلات ٹیک ہے پرو بیگنڈا کر رہا ہے اس کو گریبتار کر دو اس کو مار دو جو آواز اٹھاتے ہیں اس کو دبا دو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آلات خراب ہوگے تو کس نے کیے پھر بات کریں گے کہ آپریشن کرے کہ مزاکرات کرے پھر آپ کے شہر آکے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے گلے میں ہار ڈال کے تاویز ڈال کے شناختکار کو تاویز بنا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو وہ بھئی تم کہاں سے آئے ہو پہلے تم کہا دے جب میں آمن کی بات کر رہا تھا ایک ہی مقصد ہے ہمارے لوگ کسی کی لڑائیوں میں ان گن نہیں بنیں گے کہ رات کو مجھے ایک کار موصول ہوتی ہے اور آگرو بیجی جاتی ہے اس میں حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ نشانہ تو تھنگتے ہمارا لیکن جب آپ نہیں ملے تو ہم اگر سی ٹی ڈی پر حملہ کر سکتے ہیں ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیس جاری کیا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے میرے اقلاق دے شگند اور بغاوت کی مقدمے درش کیے جاتے ہیں وہ کری جتنے کرنے ہیں لیکن کیوں لوگوں کو گمراہ کیا گیا کیوں مزار پھونائے گیا کیوں جھوٹ بولا گیا کیوں چپائے گیا کیا وہ جو ہاتھی کیا گیم کہنا جا رہا تھے آپے کیوں ہمارے لوگوں کا خون اتنا سستا ہے کیوں ہمارے لوگ کئی اور سے آئی ہیں کہ ان کی زندگیہ آپ کیلئے میٹر ہی نہیں کرتی کیا جو ہمارے جنازے بار بار ہم اٹھا اٹھا کے تک گئے کیمپوں میں زندگیاں بزار بزار کے ہم تک گئے لیکن آپ یہ خیل اور اس قسم کی سرگریوں سے روکتے ہی نہیں ہیں ہمیں جواب ہی نہیں دیتے تو لوگوں میں تو شک و شبہات میں جنم لینا ہے لیکن کوئی سوال کرے کوئی آواز اٹھائے تو اوپر سے ان کی اوپر وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں السلام علیکم لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جانتھوڑی ہے میرے پاکستانیوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈو لنگ کے ذریعے آج میں اپنے پولیس کے ساتھ ازاری یہ جہتی اور امن کیلئے جو ہم یہ پروٹیسٹ کرنے ہیں اس میں کیوں شرکت کرنا ہوں کیونکہ جو کل قبل میں پشاورد کی طرز پر حملہ ہوا تو آج قبل کے ساتھ اور سوات کے ساتھ ازاری ایجیکٹی کیلئے ہمارا احتجاجی مزائرہ مختلف شہروں میں ہو رہا ہے خیبر کو کنخا کے بہت سارے شہروں میں اس وقت احتجاجی مزائرہ ہے جنہوں نے آواز اٹھائیے اپنے امن کیلئے اور ہم کسی کی جنگ میں اندر نہیں بنیں گے اس محصد کیلئے میرے پاکستانیوں کل آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر سے ہمارے پولیس کو نشانہ بنایا گیا اور ہمارے بہادر پولیس کے جوان خیبر پہتوخا کی پولیس جو ایک رول مارڈل ہے جو کہ مارڈل پولیس ہے انہوں نے دہشتگردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی وہ فرنٹ لائن پر کڑے رہے نہ سب فرنٹ لائن پر کڑے رہے بلکہ ہمارے علاقوں میں امن کے قیام میں سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی اور انہوں نے ہمارا امن بحالی میں برپور کردہ ادا کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ پشاور میں اگر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے پولیس کے جوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کل قبل میرے گاؤں میں اسی پشاور کے طرز پہ حملہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پولیس کے سی ٹی ڈی کے ایلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہاں پہ سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کونسی ایسی طاقتیں ہیں قوتیں ہیں جو ہمارے پولیس کی کمر توڑنا چاہتے ہیں جنہوں نے امن کیلئے کوچشے کی ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے امن کے در پہ ہیں سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے میرے پاکستانیوں اور آپ بھی یہ سوال کیجئے کہ کل جب کمر پہ حملہ ہوا اور ہمارے ابھی جنازے ہم نکال رہی تھے اٹھ رہی تھے ہم اپنے شہدہ کو نکالنے میں مسروع تھے کہ اسی وقت رپیو اور ڈی پیو بیان دے رہتے ہیں کہ یہ حملہ نہیں تھا یہ اٹیک نہیں تھا بلکہ یہ شاک سرکر سے ہوا لیکن جب جھوٹ کس طرح بینکام ہوا ایکسپوس کس طرح ہوئے یہ تمام لوگ جنہوں نے کل بیانیاں بنانے کی کوشش کی وہ اس طرح بھی نکال ہوئے کہ رات کو مجھے ایک کار محصول ہوتی ہے اور آگرو بیجی جاتی ہے اس میں حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ نشانہ تو تھنتے ہمارا لیکن جب آپ نہیں ملے تو ہم اگر سی ٹی ڈی پر حملہ کر سکتے ہیں ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں تو سوال جنم لیتا ہے کہ کل جب ایمپورٹڈ پرنگ منسٹر نے بیان دیا تو چند نمہ بات اس نے بزاہتی ٹویٹ کیوں کیا کون لوگ ہے جس کو یہ شاٹ سرکٹ کیوں کہہ رہے تھے یہ سوال آج سوات اور خیبر پختنخورت پاکستان کا بچہ بچہ حرگ بزر کر رہا ہے کہ کیا وجہ تھی اور اسی طرح کی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے شہدہ کا خون خشت نہیں ہوتا ابھی ہم نے ان کو نکالا نہیں ہوتا یہ اسی وقت اس قسم کے بیانے شروع ہو جاتے ہیں تو میں اپنے پولیس کے جوانوں ان کے خاندانوں ان کے اہل خانہ کو اپنے پورے پاکستانی عوام کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں آپ کا امن اور امارا امن ایک ہے آپ کا محصد اور امارا محصد ایک ہے اور انشانلہ ہم اکٹے رہیں گے اور اپنے امن کو یقینی بنائیں گے تو اس کے بعد میرے پاکستانیوں یہاں پہ میں ضروری سوچتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے کیونکہ یہ احتجاجی مزائرہ امن کیلئے آواز صرف نشات چوٹ میں اسد اٹھائی نہیں جا رہی بلکہ گرنور برجور مومن خیبر کوہاٹ ہنگو کرک بنوں اور مختلف اجلا میں آپ کے ساتھ ازاریہ جہتی کیلئے اس وقت اکٹے ہو چکے ہیں میں ان سب کے سامنے اپنے پوری پاکستان کو وہ بیکران بنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمیں ایک دفعہ پھر سے اندن بنانے کی کوٹش ہو رہی تھی ہم نے بارہا اس کا ذکر کیا کیوں امپورٹڈ حکومت خاموچ رہی میں آغاز کروں گا کہ جب اپریل میں ریجیم چین اپریشن ہوا تو اسی وقت میں قوم کے سامنے آیا میں نے ان کو بتایا کہ ہمسایہ ملک میں ایک وقت امپورٹڈ حکومت اور ہمارے اداروں نے بیجا ہے جس میں چار پانچ نکات کی اوپر بات ہوئی ہے تو میں نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنے ملک کے امن کیلئے بات کرتے ہوئے تقسیم نہیں اتحاد کی بات کرتے ہوئے بودبانہ انداز میں چار پانچ سوال اٹھائیتے اور آج وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بیگراؤنڈ کا پتہ ہوگا ماضی کا پتہ ہوگا تو اس سے سیکھ کے ہم مستقبل کے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں ایک ہی اوجیکٹو ہے ایک ہی محصد ہے ہمارے لوگ کسی کی لڑائیوں میں انگل نہیں بنیں گے تو چار سوال اس وقت میں نے پوچھے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے سرات پار کوئی وفد بیجا ہے اگر وفد بیجا ہے تو اس میں کون لوگیں اور کن نکات پہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ خیبر پخت انخواست کی حکومت تو تحریک انساب کی سرات پہ تو بار لگ چکی ہے تو پھر یہ لوگ واپس کیسے آئیں گے اور کیوں آئیں گے چوتہ سوال تھا کہ کیا فاتا مرجر کو واپس لینے کیا وانے سے بھی بات ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو ہمیں تو بتائے گیا تا کہ فاتا مرجر کے خلاف تو بین رقوانی طاقت ہے تو آج آپ اس مکتے پہ کیسے بات کر سکتے ہیں پانچ سوال تھا کہ امریکہ افغانستان سوئے ڈراب کے بعد وہ یہاں سے پھر بھی نہیں نکلتا تو کیا امریکہ کو اڈے دینے یا ائر سپیس دینے کے حوالے سے بات ہوئی ہے تا کہ اس خطے میں طاقت کی توازن کی یا طاقت کی جو لڑائی ہے اس میں ایک دفعہ پھر سے وہ گیم کے لی جائے یہ پانچ سوال میں نے پوچھے ان سوالوں کی جوار نہیں ملے میں نے دی جی آئی اس پی آر کو ٹیک کیا ایمپورٹڈ وزیر داخلہ سے سوال پوچھا ایمپورٹڈ سرگرینا شروع ہو جاتی ہے ہمارے خدشات خطرات میں اور حقیقت میں بدل جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اگس کے پہلے ہفتے میں انٹیریر منسٹر کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے سوال میں کوئی واپسی نہیں ہو رہی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیس جاری کیا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے میرے خلاف دے شگند اور بغاوت کی مقدمے درش کیے جاتے ہیں وہ کری جتنے کرنے ہیں لیکن کیوں لوگوں کو گمراہ کیا گیا کیوں مزہ پھولائے گیا کیوں جھوٹ بولا گیا کیوں چھپائے گیا کیا وہ جو حق تھی کیا گیم کہنا جا رہا کے تک گئے کیمپوں میں زندگیاں گزار گزار کے ہم تک گئے لیکن آپ ہی خیل اور اس قسم کی سرگرمیوں سے روکتی نہیں ہمیں جواب بھی نہیں دیتے تو لوگوں میں تو شکو شبھات میں جنم لینا ہے لیکن کوئی سوال کرے کوئی آواز اٹھائے تو اوپر سے ان کی پر وقت نے پھر میرے پاکستانی آپ کو یاد ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں غیرت مند وقوم آکر ڈیویجن کے وہ کثیر تعداد میں سر کو پینکر آئے وہ لوگ آ چکے تھے ان کی جو جھوٹ ہے بینقاب ہو چکا تھا سرگریاں شروع ہو چکی تھی ہم نے مظاہرے کیے قبل چاربان بریکور نشات چوت مٹا درلوہ بونیر ہمارے باجور خیبر یہاں پہ مظاہرے ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے پھر اس کے بعد جنوری میں آپ کو یاد ہوگا اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جب ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے آواز اٹھائی اور لاشی اٹھانے سے انکار کر دیا تو سرگرمیا ساؤ وزیرستان نار وزیرستان اور بنو لکی مروت کی طرف شروع کیے گئے تو پھر سوال تو جنم لیتے ہیں کہ سرد پہ دوپار لگ چکا تھا یہ لوگ کہاں سے آئے رہے ہیں پھر اگر ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے غیرت دکائی کڑے ہو گئے پاکستان کی عمل کی لیے تو پھر اس کے بعد کیوں یہ لوگ دوسری طرف آ سکتے ہیں اس وقت ہم کیا کر رہے تھے بارڈر کی اوپر جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد یاسرگرمیا شروع جاتی لیکن جنوری کے مہینے میں نشات چوٹ میں ٹڑے ہو میں آپ سب کے سامنے ایک بات کی تھی کہ جب برف پگ لی گی تو یہاں پہ گرنی بڑی گی اور وہ کہہ رہے کہ برف باری کے بعد ایک دفعہ پھر سے یہ لڑائی اور یہ جنگ ہمارے علاقوں میں لائی جائی گی اور وہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے وہاں پہ حملہ ہوا پھر جھوٹ بولا گیا پھر سرکٹ کہا گیا تمہیں آپ سب کو جمع ہونے کا محصہ ہے میرے پاکستان نہیں یاد رکھئے گا ہم نے اس دفعہ جس طرح ہم نے کیا تاگیس سٹمبر میں کہ اپنے ساتھ پورے پاکستان کو ملایا تھا ہم گیم پلین کا حصہ نہیں بن ہم نے اپنے امن کی آواز اٹھانی ہے مجھے جو یہ دھمکیا دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو مفتید کرتا ہے تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے واپستہ ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں یہ میرے لوگ ہے یہ میرا ملک ہے یہ میری زمین ہے اگر یہ بیگر ہوں گے تو میں بیگر ہوں گا اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی میرے جنازے اٹھیں گے اگر میرے لوگوں کی اوپر کوئی میرے ماں اور بہنوں کو سر سے چادر کھنچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی میرے لوگ ہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہم اس کے لئے کڑے ہوں گے ہماری زندگیا ہماری غمی خوشی یہاں پہ سب کی متعدد ہے کوئی ملیشیا اور لندن اور امریکہ میں ہماری جیداد نہیں ہم نے ان لوگوں میں سے رہنا ہے اس میں زندگی گزارنی ہے ان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے اور میں آپ سب کو بتاتا چروہو میں یہاں سے اپنے پوری پاکستان کو اپنیل کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے کارتا میڈیا سی اپیل کی کہ آپ ہمارے مظاہرے نہیں دکھاتے آپ ہمارے عمل کی لئے فریاد نہیں دکھاتے آپ ہمارے خوشانی ترقی نہیں دکھاتے آپ ہماری آغاز نہیں پہنچاتے کیا آپ کو انتظار ہے کہ جب جنازے اٹھائیں جائیں گے تو اس وقت آپ کیمرے لے کے ہماری لاشوں کو گنیں اس وقت آپ بات کریں گے کیا آپ کو لاشے چاہیے جب لوگوں کو لائے جائے گا آپ اس وقت لاشے گنیں کہ کتنے لوگ مرے کتنے زخمی ہوئے اس کیلئے ہمارے پاس نہیں آئے جنازہ اٹھانے کا جنازوں کا انتظار مت کرے جنازہ کیوں اٹھے میرا لوگ کیوں مرے میرے میں بیگر کیوں ہوں میرے خوشحالی کیوں تباہ ہو میرے طرح کیوں تباہ ہو ان چیزوں کا انتظار کیوں کرنا ہے لیکن ان انتظار کیا کیونکہ ایک تھانیدار ڈنڈا ہلاتا ہے اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے بعد تمام میڈیا بھی اس طرف چل پڑتا ہے میرے میڈیا کر دو اس کو امار دو جو آواز اٹھاتے اس کو دبا دو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حالات خراب ہوگے تو کس نے کیے پھر بات کریں گے کہ اپریشن کرے کہ مزاکرات کرے پھر آپ کے شہر آکے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے گلے میں ہار ڈال کے تاویز ڈال کے شناختکار کو تاویز بنا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے پھر میری ماں و بہن و بیٹو کی عزتوں سے جو چادر جو ہے ان سے کینچا جائے گا سروں سے پھر میرے بزرگوں کو بیزت کیا جائے گا پھر میرے گروہ کے اندر گسیں گے گروہ کے چھتوں پہ آئیں گے یہ نہیں ہونا اس دفعہ یہ نہیں ہونا یہ دوہزار ساتھ نہیں ہیں وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اویرنس ہے لوگوں میں شعور ہے تو میرے پاکستانیوں اپنی تمام باتیں لوگوں تک پہنچانی اپنا سچ پہنچانا ہے تو پیگنڈوں کو چھوڑے جھوٹ کو چھوڑے تقسیم کو چھوڑے ہم نے اپنی لاشیں نہیں اٹھانی اپنی اپنی لاشیں اپنی زندگیاں نہیں دینی ہم نے اس طفعہ امن سے جینا ہے اور پورے پاکستان کو بتانا چاہتے جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ یاد رکھے میرے پاکستانیوں اسلامباد کراچی لاہور پٹا کے شہریوں کہ اگر جنازہ اٹھے گا اور آگ لگی اس وقت میں تو اس کی تپش آپ میں سوس کریں گے جو دوزار چار میں پہلا اپریشن ہوا وجرستان میں سلسلہ نہیں رکھا پورا فاٹا سابقہ پورا خیبر کو تلقہ اسلامباد میں دماؤکے لاہور میں دماؤکے کراچی میں دماؤکے پٹا میں دماؤکے اسی ہزار پاکستانی جو شہید ہوئے تھے اس میں پاکستان کے ہر کونے کہلو تھے سات ہزار سیکیورٹی پورسز کے جوان شہید ہوئے تھے اس میں ہر کونے کہلو تھے تو ہماری زندگیوں سے مت کہلو ہمیں کسی کی گریٹر گیم کا حصہ مت بناو اپنے مفادات کے لیے اور جو غلیظ مقاصد ہے جو ان کے مسمون مقاصد ہے اس کی تکمیل کیلئے ہماری زندگیوں سے مک کہلو ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے جی موپخ پلہ خاورہ امن گولو موپخ پلہ خاورہ امن گولو موپخ پلہ خاورہ امن گولو یہ دیشتگردی نامنزو یہ خوندہ گردی نامنزو یہ بم دماؤکے نامنزو یہ دیشتگردی نامنزو یہی ہمارا مطالبہ ہے یہی ہماری آواز ہے اور آج یہاں سے کیونکہ سب نشات چوپ میں یہ مظاہرہ نہیں ہو رہا پورے خیبر پختلخہ میں ہو رہا ہے ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمارا لہو بہایا ایک دفعہ پھر میرے دوسرے بازو پر وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی پھر وہی آگ گرائی ہے میری گلیوں میں پھر سے تو پھر میرے شہر میں باغوت کی بھو پہلی ہے پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی سوچ میانے منو تو پہلی ہے تو میرے پاکستانیوں ہم نے مزید جنازے نہیں دینے ہم نے مزید بے گر نہیں ہونا ہم نے مزید اپریشن اور مذاکرات کا جو یہ راگ علاقتیں ہیں اس میں نہیں پڑنا ہم نے مزید اپنے بچوں کے مستقبل کو ان لوگوں کو نہیں کہن لے دینا آپ سب نے اس کے لئے کڑے ہونے اور آج یہاں سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان پولیسی سازوں کو کہ آج ہم پور ام مزائرہ کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ کیل بن نہیں کیا یہ درٹی گیم آپ نے بن نہیں کیا ہمارے زندگی جو آپ کیل رہے ہو وہ بن نہیں کیا مضموع مقاصد کیلئے جو کیل رچائے جا رہا ہے یہ بن نہیں کیا تو آج ہم یہاں پہ مزائرہ کر رہے ہیں پھر ہمیں جگہ معلوم ہے کہ ہم کار پہ مزائرے کریں گے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ خیبر پختنخوام ہے ہم ہفتے دس دنوں تک پوری خیبر پختنخوام ہے امن مارک کا ہی نقاط کریں گے اور پھر ان جگہوں پہ ہم امن کا جنڈا لہرائیں گے ان جگہوں پہ ہم مزائرے کریں گے جو میٹر کرتے ہیں جو بند کمروں میں آپ کے اور ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں ہم نے مزید اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ میں اندن نہیں بنانا آپ سب کا بہت چکیا